الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین و بعد حضرات محترم الحمدللہ جامعہ انواریا انٹرنیشنل کی جانب سے تفسیر و حدیث اور فقہ کی سو سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اسی کی ایک سنہری کڑی تفسیر ابن کثیر اس تفسیر میں سور فاتحہ مکمل ہو چکی ہے سور بقرہ کی فضیلت پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بیان کی تھی مختلف انداز میں مصنف نے سور بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے کئی روایتیں پیش کی ہیں ابھی سرے دست سور بقرہ کی تفسیر شروع ہو رہی ہے الفلام میم سے مصنف نے الفلام میم کے متعلق سے جتنے اقوال متقدمین کے مختلف تھے جو پہلے گزر چکے علماء بڑے بڑے مفسرین کہ جتنے اقوال تھے الگ الگ انداز کے سب کو آپ نے جبا کیا ہے آخر میں اپنے رائے بھی آپ نے پیش کی ہے تو تمام اقوال کو ہم پیش کریں گے انشاءاللہ آخر میں پھر اس کا خلاص عرض کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے الفلام میم الفلام میم حروف مقطعات جو کہ سورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان کے بارے میں علماء اکرام کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک ان کے معانی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے اس لیے وہ ان کی تفسیر نہیں کرتے قرطبی نے اپنی تفسیر میں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی عبداللہ بن معصود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہی قول نقل کیا ہے یعنی کئے علماء مفسرین صحابہ تعبعین اور بعد کے علماء سے بھی کئی ایسے ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ الفلام میم کا معنی صرف اللہ جانتا ہے اس کے علاوہ بندوں کو اس کا علم نہیں ہے تو ان صحابہ اور باقی تعبعین کی پیروی میں بہت سے علماء بھی الفلام میم کی یا اس طرح جو حروف مقتعات آتے ہیں کسی صورت کے شروع میں اس کی کوئی تفسیر اور وضاحت نہیں کرتے عامر شعبی سفیان صوری ربی بن خیسم رحمہم اللہ کا قول بھی یہی ہے اس کے علاوہ باقی جو مفسرین ہیں بڑے پائے کے بڑے علماء ہیں ان کا بھی یہی قول ہے ابو حاتم بن حبان نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے بعض مفسرین ان کی تفسیر بیان کرتے ہیں بعض تو وہ ہیں جو تفسیر نہیں کرتے بعض وہ مفسرین ہیں جو الفلام میم کی کوئی نہ کوئی وجہ بیان کرتے ہیں کوئی نہ کوئی تفسیر بیان کرتے ہیں لیکن ان میں بھی اختلاف موجود ہے اب جو تفسیر بیان کرتے ہیں ان لوگوں میں بھی اختلاف ہے کہ بعض نے اس کا معنی کچھ لیا ہے بعض نے اس کا معنی کچھ الگ انداز سے پیش کیا ہے سب کی وضاحت آ رہی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے نزدیک یہ سورتوں کے اسماں ہیں یعنی یہ جو اس طرح کے جو بھی حروف مقتعات آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کہ یہ سورتوں کے نام ہیں جیسے سور بقرہ کا نام اس طرح جس جس سورت کے سامنے یہ آئے ہیں یہ سورتوں کے نام ہیں عبد الرحمن بن عمر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا اتفاق اسی پر ہے سوئے سے بھی یہی منقول ہیں کیا منقول ہیں یعنی یہ جو حروف مقتعات شروع میں آئے ہیں یہ جہاں بھی آئے ہیں وہ حروف اس سورت کا نام ہے جیسے سور بقرہ کے شروع میں علف لامیم آیا ہے تو یہ علف لامیم سور بقرہ کا نام ہے یہ نام کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں یہ ایک علماء کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے اس کی تائید صحیح ہے ان کی روایت سے بھی ہوتی ہے اور ان لوگوں کا جو موقف ہوں وہ ویسا ہی نہیں ہیں اپنی طرف سے بلکہ اس کی تائید جو ہے امام بخیر اور امام مسلم کی روایت کرتا ہے ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن علف لامیم سجدہ اور حل اتعالی الانسان صبح کی نماز میں پڑھا کرتے تھے دیکھئے سورت کا نام لینا مقصد تھا تو وہاں اس سورت کا نام لینے کی بجائے جو حروف مقطعات ہیں ان کے ذریعے سے حضرت ابو حریرہ نے اس سورت کو یاد کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ علف لامیم وغیرہ جہاں بھی جس سورت کے شروع میں بھی آئے ہیں اس طرح کے حروف وہ اس سورت کا نام ہوتے ہیں صفیان سوری حضرت مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ علف لامیم حامیم علف لامیم سعاد سعاد یہ سب سورتوں کی ابتدا ہے جن سے اللہ نے قرآن کریم کا آغاز فرمایا ایک دوسرا موقف ہو گیا ایک تو یہ کہ اس کی تفسیر ہی نہیں کی جاتی دوسرا موقف ہے کہ تفسیر کی جاتی ہے لیکن وہ جو ہیں سورتوں کے نام ہے ایک تیسرا مرحلہ یہ ہے جس میں صفیان سوری حضرت مجاہد اگرہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سورتوں کی ابتدا ہے یہ سورت کی ابتدا ان ناموں سے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے انہی ایسے حروفوں کے ذریعے سے قرآن کریم کا آغاز فرمایا ہے کئی ایسی سورتیں ہیں جس میں سورت کی شروعات بتانے کے لیے ان حروفوں کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے انہی سے یہ قول بھی مروی ہے کہ قرآن کے اسمہ میں سے ایک اسم ہے بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن کے جو مختلف نام ہیں قرآن کے کئی صفاتی نام ہیں تو ان ناموں میں سے ایک نام قرآن کے اسمہ میں سے ایک نام بھی ہے اور اس لیے ہر سورت کو قرآن کہہ سکتے ہیں اور قطادہ زائد بن اسلم کا قول بھی یہی ہے شاید اس قول کا مطلب بھی یہی ہے جو عبد الرحمن بن زائد بن اسلم فرماتے ہیں یہ سورتوں کے اسمہ میں سے ایک نام ہے اس لیے کہ ہر سورت کو قرآن کہہ سکتے ہیں یہ جتنے ہیں نام یہ سورتوں کے نام ہیں حروف مقتیعات جس جس سورت کے شروع میں آئے ہیں یہ سورتوں کے نام ہیں اس لیے ہر سورت کو قرآن کہہ سکتے ہیں دیکھئے جتنے حروف ہیں یہ سورتوں کے نام ہیں اور یہ نام قرآن کے بھی نام ہیں علی فلام میم سورہ بقرہ کا بھی نام ہے علی فلام میم جو ہے قرآن شریف کا بھی نام ہے علی فلام را جو ہے سورہ علی عمران کا بھی نام ہے پھر یہی علی فلام را قرآن کا بھی نام ہے تو حضرت عبد الرحمن بن زائد بن اسلم کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہر سورت کو آپ قرآن کہہ سکتے ہیں تو اس سورت کا نام بھی قرآن کے ناموں میں شامل ہے اور یہ بات بعید ہے کہ علی فلام میم سعاد سارے قرآن کا نام ہو اب یہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ الف لا ممیم سعاد سارے قرآن کا نام ہو یعنی کسی ایک صورت میں ذکر کی گئے چند حروف یہ پورے قرآن کا نام کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ جب کوئی شخص کہے کہ میں نے الف لا ممیم سعاد پڑھی ہے یعنی الف لا ممیم سعاد والی صورت پڑھی ہے تو اس سے ظاہر یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے سورہ عراف پڑھی ہے نہ کہ پورا قرآن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حرف مقتعاد جو ہے یہ صورت کا نام بھی ہے اور یہی نام قرآن کے ناموں میں بھی شامل ہیں تو مصنف اس پہ ایک سوال قائم کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی نے کہا کہ میں نے الف لا ممیم پڑھی تو اس سے یہ تو نہیں سمجھا جائے گا کہ پورا قرآن اس نے پڑھا ہے اس سے اتنا سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے سورہ بقرہ پڑھی ہے کسی نے الف لا ممیم سعاد کہے کہ میں الف لا ممیم سعاد پڑھی ہے تو اس سے اتنا سمجھا جا سکتا ہے کہ الف لا ممیم سعاد والی سورت جو سورہ آراف ہے اس کو پڑھا ہوگا تو یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ایک سورت کا نام پورے قرآن کا نام کیسے ہو سکتا ہے واللہ تعالی عالم بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سورتوں کے آغاز میں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماں ہیں یہ جو سورتوں کے شروع میں جو مختلف حروف آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں حضرت سالم بن عبداللہ اسماعیل بن عبدالرحمن صدی کبیر سے بھی یہی مروی ہے یعنی یہ حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں الف لا ممیم الف لا مم سعاد الف لا مم را وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں شعبہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ الف لا ممیم اسم آزم ہے یہ ایک اور روایت میں ہے کہ حامیم تواصین الف لا مم یہ سب اسمائے آزم ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے اور دیگر روایتوں سے یہ ایک الگ روایت یہ ہے کہ یہ جو حروف مقتعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسم ہیں اور اسم آزم ہیں یعنی اللہ کے وہ ان ناموں میں سے ہے جن ناموں کے ذریعے سے جو بھی دعا کی جائیں وہ قبول ہو جاتی ہیں حضرت علی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی مروی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ قسم بھی ہے یعنی یہ نام جو ہے قسم کے طور پر بھی آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے ایک روایت ایسی بھی موجود ہے کہ یہ جتنے حروف ہیں یہ قسم کے لیے بھی آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں حضرت عکرمہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں حضرت اکریمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ان اللہ عالم یعنی علف لام میم کا معنی ہے ان اللہ عالم علف سے انا لام سے اللہ اور میم سے عالم ہے یعنی میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں حضرت سعید بن جبائر سے بھی یہی مروی ہے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اور بعض دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ الف لام میم یہ اللہ کے ناموں کے حروف ہیں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کے جو حروف ہیں چنے ہوئے وہی حروف حروف مقتعات ہیں حضرت ابو العالیہ سے مروی ہے کہ الف لام میم یہ تین حروف انتیس حروف میں سے ہے جو تمام زبانوں میں آتے ہیں حضرت ابو العالیہ نے کہا کہ یہ تین حروف ایسے ہیں الف لام میم یہ عربی کے انتیس حروفوں میں سے تین حرف ہیں اور یہ حرف ایسے ہیں کہ یہ تقریباً تمام زبانوں میں یہ حرف آتے ہیں ان میں سے ہر اسم اللہ تعالیٰ کے اسماع میں سے کسی نام کا آغاز ہے بعض نے یہ کہا یہ جو حروف ہیں یہ بالکل ایسے ہی اللہ کا نام ہے بعض نے کہا ان حروف میں سے ہر ایک دوسرے لفظ پر دلالت کرتا ہے یعنی ہر حرف دوسرے لفظ کو بتاتا ہے جیسے علف آنا، لام جو ہے اللہ، میم جو ہے عالم اس کو بتاتا ہے حضرت ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ یہ تین حروف جو ہیں ہر حرف اللہ کے کسی دوسرے نام کی ابتداء کو بتاتا ہے ان کا حرف ہر حرف اللہ کی نعمتوں اور اس کی بلا کا ہے یعنی آزمائش کا ہے اور ہر اسم میں قوموں کی مدت اور ان کی عجل کا بیان ہے یعنی ہر حرف جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا آغاز بھی ہے اور ہر حرف اللہ کے کسی نام کی شروعات کو بتاتا ہے اور ہر حرف میں اللہ کی نعمتیں، اس کی آزمائشیں اور قوموں کی مدت ان کی موت اور حیات وغیرہ کے متعلق سے تفصیلات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ تعجب ہے لوگ اس کے اسما پر یقین رکھتے ہیں اسی کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں پھر کیسے کفر کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگ اللہ کے ناموں پر یقین رکھتے ہیں نام سے مراد اس کے جتنی صفات ہیں اللہ کا رزق دینا یہ ایک اس کی صفت ہے نعمتیں عطا کرنا، اولاد دینا اور پیدا کرنا، زندہ کرنا، مارنا یہ تمام اس کے نام ہیں، اس کی صفات ہیں اس پر لوگ یقین بھی رکھتے ہیں اور اس کے دیئے ہوئے رزق کو کھاتے بھی ہیں اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے بھی ہیں پھر اسی سے کفر کرتے ہیں یہ زمناً حضرت عبو العالیہ نے یہ قول نقل کیا ہے علف سے مراد اللہ ہے اب حضرت عبو العالیہ کا اصل جو مذہب ہے حرف مقتعات کے متعلق سے وہ آگے بیان ہو رہا ہے علف سے مراد اللہ ہے لام سے مراد لطیف ہے میم سے مراد مجید ہے اللہ لطیف مجید یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے آپ کا یہی مذہب تھا کہ ہر حرف اللہ کے کسی نام کی شروعات کو بتا رہا ہے تو آپ نے تین نام پیش کی ہے پس علف کا مطلب اللہ کی نعمتیں ہیں لام کا مطلب اللہ کا لطف و کرم میم سے مراد اللہ تعالیٰ کی بزرگی ہے علف ایک سال لام تیس سال میم چالیس سال ہے علف ایک سال کی مدت کو بتا رہا ہے لام تیس سال کی مدت کو بتا رہا ہے اور میم چالیس سال کی مدت کو بتا رہا ہے یہ ان حروف کے حروف تحجی کے عدد نکلتے ہیں وہ عدد بھی ان کے یہی ہے لام کے تیس عدد بنتے ہیں میم کے چالیس عدد ہیں اب جد کے لحاظ سے جو عدد نکلتے ہیں تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ علف سے ایک سال مراد ہے لام سے تیس سال مراد ہے اور میم سے چالیس سال مراد ہے یہ الفاظ ابو حاتم کے ہیں ابن جریر نے بھی اسی طرح روایت کیا علامہ ابن جریر تبری نے بھی اسی طرح کی ایک روایت آپ نے بھی بیان کی ہے پھر ان سب میں تدبیت کی ہے یہ جتنے مختلف الگ الگ رائے ہیں علماء کی ان تمام رائےوں کو علامہ ابن جریر تبری نے پیش کیا پھر اس کے بعد ان سب کو آپس میں ملانے کی کوشش کی وہ کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ان میں ایسا اختلاف نہیں جو انہیں جمع کرنا ممکن نہ ہو یعنی یہ جو اختلاف ہے کسی نے کہا کہ اس کا معنی اللہ جانتا ہے کسی نے کہا کہ یہ قرآن کا نام ہے کسی نے کہا کہ یہ صورتوں کے نام ہے کسی نے کہا کہ یہ جتنے حروف ہیں ان میں سے ہر حرف اللہ کے کسی نام پہ دلالت کرتا ہے کسی نے کہا ہر حرف کا الگ معنی ہے تو جتنے ہیں یہ جو اختلاف ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو آپس میں جمع نہیں کیا جا سکتا یعنی بساوقات اختلاف ایسا ہوتا ہے تمام رائے ان کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے اور کبھی کبھی اختلاف ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک رائے دوسری رائے سے بلکل مل نہیں کھاتی تو یہاں جو اختلاف ہے یہ ایسا اختلاف نہیں کہ بلکل ان تمام رائے کو جمع نہیں کیا جا سکتا تو علمہ ابن جریر تبری نے تمام رائے کو جمع کیا ہے اور آپ نے کہا کہ یعنی ہو سکتا ہے یہ صورتوں کے اسما بھی ہوں علف لام بیم وغیرہ ایسے جتنے حروف ہیں یہ صورتوں کے نام بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے بھی نام ہوں صورتوں کے شروع کے الفاظ بھی ہوں ان میں سے ہر حرف اس کے اسما میں سے کسی اسم یا صفت میں سے کسی صفت کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہو یعنی یہ حروف مقتعات میں سے ہر حرف اللہ کے کسی نام کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہو یہ بھی ممکن ہو جس طرح بہت سے صورتوں کا آغاز اللہ کی حمد تسبیح اور اس کی بزرگی کے ذکر کے ساتھ ہوا ہے جیسے بہت سے صورتوں میں اللہ کی پاکی بیان کی گئی اس کی تعریف بیان کی گئی اس کی بزرگی بیان کی گئی تو ایسے ہو سکتا ہے حرف مقتعات کے ذریعے سے بھی یہی مقصد ہو کہ ہر حرف اللہ کی کسی صفت کو بیان کر رہا ہو اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک ہی حرف اس کے اسما میں سے بھی ہو کسی اسم یا صفت میں سے کسی صفت اور مدت وغیرہ پر دلالت کر رہا ہو اس میں کوئی ایسی تکلیف کی بات نہیں ہے یعنی کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے کہ ہر حرف اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے بھی ہو اور وہ کسی خاص مدت پر کسی خاص زمانے پر بھی دلالت کر رہا ہو جیسا کہ حضرت عبالعالیہ سے مروی ہے ابھی ہم نے حضرت عبالعالیہ کا مذہب مختبہ بلکل تفصیل سے بیان کیا کیونکہ ایک ہی کلمہ کئی معانی کے لیے آتا رہتا ہے اب اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی ہے ایک علی فلام آپ اس کو کبھی کہہ رہے ہیں کہ صورت کا نام ہے کبھی کہہ رہے ہیں صورتوں کی شروعات بتانی کے لیے آیا ہے کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہر نام کے طرف اشارہ کرنے کے لیے آئے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہر حرف کا الگ معنی ہے اتنی ساری چیزیں ایک لفظ سے کیسے مراد لے سکتے ہیں ایک بنیادی اعتراض ہو سکتا ہے تو مصنف نے اس اعتراض کو ختم کرتے ہوئے یہاں تھوڑی سی تفصیلی بحث کی ہے کہ ایسا عربی زبان میں ہوتا ہے دوسری زبانوں میں ہو سکتا ہے کم ہو لیکن عربی زبان میں بہت اس کا رواج ہے کہ ایک لفظ ایک کلمہ ہو اس کے کئی معانی ہو لفظ ایک ہی ہے لیکن ایک لفظ کے کئی معانی ہو ایسا عربی زبان میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس لفظ کے تمام معانی وہاں پر مراد لینا ممکن بھی ہوتا ہے تو آپ نے قرآن شریف سے کچھ مثالیں دی ہے کہ ایک ہی کلمہ کئی کئی معانی کے لیے آتا رہتا ہے جیسے لفظ امتن کا اطلاق دین پر بھی ہوتا ہے دیکھئے اب ایک لفظ لفظ امتن کو مختلف انداز سے مصنف نے قرآنی آیات کے ذریعے سے استعلال کیا ہے جیسے ارشاد باری طالع ہے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةَ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا امتن یہاں لفظ آیا ہے طریقے کے معنی پر ہے یہی لفظ دوسرے مقام پر دیکھئے اس سے مراد خدا کا اطاعت گزار بندہ بھی لیا جاتا ہے امت کا ایک معنی طریقہ خاص طریقہ اور دوسرا معنی کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ اللہ کا فرمبردار بندہ ہو اس کو بھی امت سے قرآن نے تعبیر کیا ہے جیسا کہ اِنَّا عِبْرَاهِيمَ كَانَ عُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفَ سورہ نحل کے آیت ہے آیت نمبر 120 اس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تعریف میں یہ آیت ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے انتہائی فرمبردار اور یکسوئی سے حق کی طرف مائل ہونے والے تھے یعنی مکمل طور پر حق کی طرف آپ کا میلان تھا تو یہاں حضرت عبراہیم کے لیے لفظ امتن کا استعمال ہوا ہے اسی طرح لفظ امتن کا ایک معنی جماعت بھی ہوتا ہے وَجَدْ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ یہاں امتن کا معنی جماعت کے معنی میں آیا ہے تو دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کا ایک امبو ہے جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہے یعنی ایک جماعت ہے ایک گروہ ہے جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہے اور ایک اور جگہ ہے مویشی مطلب جانور وَلَقَدْ وَعَسْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَ اور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول یہ امت جو ہم اردو میں امت استعمال کرتے ہیں ایک قوم ایک بہت بڑی جماعت اس معنی میں یہاں ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تو اور بعض اوقات اس سے مراد وقت بھی لیا جاتا ہے لفظ امت کہہ کر لفظ امت کا معنی وقت بھی مراد لیا جاتا ہے جیسے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ اور اس وقت بولا وہ شخص جو بچ گیا تھا ان دونوں قیدیوں سے اور اب اسے یاد آئی یوسف کی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ بَعْدَ أُمَّةٍ اب اسے یاد آئی ایک عرصے کے بعد یہ خواب کا پورا تفصیلی واقعہ چل رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جو خواب کی تعبیریں کیا کرتے تھے وغیرہ تو وہاں جو ہے وقت بتانے کے لئے ایک لمبے وقت کے بعد اس شخص کو یہ بات یاد آئی اس کے لئے بَعْدَ أُمَّةٍ امَّةٍ کا لفظ آیا ہے اور ایک اور جگہ اس کے عربی میں بَعْدَ أُمَّةٍ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے اَيْ بَعْدَ هِينٍ عَلَىٰ أَسْحِ الْقَوْلَئِن کہ اس کے بارے میں سب سے بہترین قول امت کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک لمبے زمانے کے بعد اس کو یہ بات یاد آئی تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک لفظ لفظ امت ہے وہ کبھی خاص طریقے کے معنی میں بھی آ رہا ہے وہ لفظ جو ہے کسی فرمبردار بندے کے لئے بھی استعمال ہو رہا ہے وہی لفظ جو ہے گروہ کے لئے جماعت کے لئے بھی آ رہا ہے وہی لفظ امت کے معنی میں بھی آ رہا ہے وہی لفظ وقت کے معنی میں بھی آ رہا ہے تو مصنف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ایک لفظ کے کئی معانی ہو سکتے ہیں الگ الگ معانی ہو سکتے ہیں ویسے یہاں بھی علف لام میم علف لام را علف لام سواد وغیرہ اس طرح کے جو ہیں حروف وہ دیکھنے میں ایک ہی لگ رہے ہو ایک لفظ کی شکل میں دکھ رہے ہو لیکن اس کے معانی کئی ایک ہو سکتے ہیں خلاصہ یہ ہے یہ اس کلام کا خلاصہ ہے لیکن یہ اس طرح نہیں جیسے ابو العالیہ سے مذکور ہے ان کا خیال ہے کہ ایک لفظ بے ایک وقت متعدد معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ امت اور اس طرح کے دیگر الفاظ کو استلاح میں الفاظ مشترکہ کا نام دیا جاتا ہے اب دیکھئے تھوڑا سا فرق یہ ہے ایک لفظ کے کئی معانی تو ہوتے ہیں لیکن ایک ہی وقت تمام معانی اپنا معانی نہیں بتاتے جیسا کہ آپ نے دیکھا امت ایک جگہ آیا ہے تو وہ صرف اور صرف طریقے کے لیے آیا ہے ایک جگہ صرف فرما بردار بندے کے لیے آیا ہے ایک جگہ صرف جماعت کے لیے آیا ہے ایک جگہ وقت بتانے کے لیے آیا ہے ایک ہی جگہ تمام معانی مراد نہیں ہو سکتے حضرت ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ اپنے تمام معانی کے ساتھ ایک ہی جگہ پر تمام معانی پر دلالت کرتا ہو یعنی تمام معانی کو بتاتا ہو یہ بھی ممکن ہے اس طلاح میں یعنی علمی زبان میں ایسے الفاظ کو یہ ایک لفظ ہے اس کے کئی معنی ہے اس کو الفاظ مشترکہ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہر جگہ ان کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں جہاں تک قرآن شریف کی بات ہے عام طور پر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے تو ہیں لیکن جب وہ کسی خاص آیت میں سیاق و سباق کے ساتھ آتا ہے یعنی کسی خاص پس منظر میں کوئی لفظ بیان کیا جاتا ہے تو وہ ایک ہی معنی کے لیے ہوتے ہیں لفظ کے معنی تو کئی ہیں لیکن جب کسی پس منظر میں آتا ہے تو وہ اس وقت کسی ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں ایک معنی کو بتاتے ہیں جو عبارت کے سیاق اور سباق سے معلوم ہوتے ہیں جو عبارت کے آگے اور پچھلے حصے سے معلوم ہوتے ہیں ایک ہی جگہ تمام معنی مراد لینے کے بارے میں علماء اکرام کا اختلاف ہے ایک ہی جگہ پر ایک ہی لفظ کے الگ الگ معنی مراد لینے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اس کی تفصیل ہمارے موضوع سے خارج ہے اب اس کی تفصیل یہاں بیان کرنا یہ موضوع سے بلکل ہماری جو ٹاپک ہے اصل آلف لام میم کی تفصیل ہے اس سے بلکل یہ دور ہے اسی لیے مصنف نے یہاں اس بات کو ختم کر دی پھر لفظ امت سیاہ کے کلام میں تمام معنی پر وضع کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے لیکن ایک حرف کی دلالت ایک ایسے نام پر ممکن ہے جو دوسرے ایسے نام پر بھی دلالت کرتا ہو اور ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہ ہو نہ تو مقدر ماننے سے نہ وضع کے اعتبار سے اور نہ ہی کسی دوسرے لحاظ سے یہ بات علمی طور پر نہیں سمجھے جا سکتی یہ مسئلہ مختلف فی ہے اس میں کوئی اجماع نہیں کہ اس کے موجب فیصلہ دیا جائے یعنی یہ جو لفظ کسی ایک معنی پر دلالت کرے یا بے ایک وقت کئی معنی پر دلالت کرے یہ جو معاملہ ہیں یہ مختلف فی ہیں یعنی اس میں اختلاف علماء کا ہے تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ تمام مفسرین کا یا تمام اہل لغت کا اس پر اجماع ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اسی کی بنیاد پر کوئی فیصلہ دیا جائے اب عرب شورا کے بعض اشار جو پتور دلیل پیش کیے جاتے ہیں کہ کلمے کو بیان کرنے کے لیے صرف اس کا پہلا حرف بولتے ہیں عربی میں یہ طریقہ رائج ہے کہ عرب کے جو شاعر ہوتے تھے وہ بعض اشار میں کسی کلمے کو بولنے کے بجائے کسی لفظ کو مکمل بولنے کے بجائے اس کے کسی پہلے حرف کو بول دیتے ہیں اور یہ ان کے نزدیک درست بھی تھا جیسے لیکن اشار میں خود ایسی عبارت ہوتی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایک حرف بولتے ہی پورا کلمہ یعنی پورا لفظ سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن یہ صورت اس کے برعکس ہے جیسے ایک شاعر کا قول ہے یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عرب کے شاعر بھی یہ انداز اختیار کرتے تھے یہ جو صرف حروف کو کلام میں استعمال کرنا یہ جو انداز ہے عرب شاعروں کے پاس بھی یہ رواج تھا کہ کسی لفظ کو بولنے کے لیے ایک ہی حرف اس کا پہلا حرف جو لفظ بولنا چاہ رہے ہیں آپ اس کا پہلا حرف صرف ذکر کر دیتے پورا لفظ ذکر نہ کرتے لیکن یہ بات بھی تھی ان کے اندر کہ اس حرف سے مراد کیا ہے اسی شعر میں کہیں نہ کہیں اشارہ ہوتا کہ اس سے مراد یہ ہے دیکھئے جیسا کہ ایک شاعر کا قول ہے قلنا قفی لنا قالت قاف لا تحسبی انہ نسینالعیجاف اب یہاں قالت قاف کہا ہے یہ قاف جو ہے وقفت یا وقفتو یہاں قاف سے مراد وقفتو ہے تو وقفتو مکمل کہنے کے بجائے قاف صرف ذکر کر دیا ہے ایک دوسرے شاعر کا قول ہے مالی ظلیم عالا کیف لا یا ینقض عنہ جلدہ اذا یا ابن جریر کا قول ہے کہ گویا اس کی مراد اذا یا کہا ہے یفعلو نہیں کہا اذا یا کہہ دیا یفعلو سے پہلے یا کو صرف ذکر کر دیا بس اذا یفعلو کذا وہ کذا ہیں تو اس نے یفعلو کی صرف یا پر اکتفا کر لیا یہ ایک دوسرے شاعر کا قول ہے بِالْخَيْرِ خَيْرَاتٍ وَإِن شَرَّفَ وَلَا أُرِيدُ الشَّرَّ إِلَّا أَنْتَا یہاں دیکھئے یہاں بھی وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اِلَّا أَنْتَشَا اِلَّا أَنْتَا کہا بس وہی روک دیا کہنا کیا چاہتا تھا اِلَّا أَنْتَشَا کہنا چاہتا تھا لا أُرِيدُ الشَّرَّ إِلَّا أَنْتَشَا تو اس نے دونوں کلموں کی جگہ فَا اور تَا پر اکتفا کر لیا یعنی ایک حرف بول کر بس وہی رک گیا لیکن یہ بات سیاقِ قلام سے بھی ظاہر ہے یہ جو تَا سے مُرَاد تَشَا ہے یہ سیاقِ قلام سے جیسے وَلَا أُرِيدُ الشَّرَّ إِلَّا أَنْتَشَا میں کوئی شر نہیں چاہتا سوائے یہ کہ تو چاہے یعنی میں تو اپنی طرف سے کوئی شر نہیں چاہتا اب یہ الگ بات ہے کہ تو خود شر پر اتر آئے تو یہ الگ مسئلہ تو یہاں پیچھے جو قلام چل رہا ہے اس سے بھی خود اس کا معنی متعین ہو جاتا ہے اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے قرطبی لکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے جو شخص مسلمان کے قتل میں مدد کرے اگرچہ آدھے کلمے کے ساتھ ہو یعنی مسلمان کے قتل میں جو بھی شخص مدد کرے ایک مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے اس قتل میں کوئی دوسرا جو ہے اس میں کسی بھی طرح سے مدد کرے تو وہ بھی مجرم ہے وہ بھی گناہگار ہے اب یہ مدد کرنے کا معاملہ کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا نہیں ہے یا قتل کرنے میں برابر کا شریک ہونا نہیں ہے بلکہ صرف اتنا بھی کہا کہ اقتل کی جگہ اق کہا اقتل یعنی ایک کلمہ کہا صرف اس کو مار دو اس کو قتل کر دو یہ کہنا تھا کسی ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ فلاں کو مار دو تو اب یہ کہنا اس نے اقتل مکمل بھی نہیں کہا صرف اق کہ دے یہ بھی مسلمان بھائی کے قتل میں مدد کرنا ہے آدھا کلمہ بھی اب یہاں مصنف اس سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مختصر کسی کلمہ کا مختصر آدھا یہ بھی عربی میں رواج ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں مجاہد کہتے ہیں کہ صورتوں کے شروع میں جو یہ حروف ہیں قاف سعاد حامیم تواصیمیم یہ سب حروف تحجی ہیں یعنی آلفابیٹس ہیں یہ حروف تحجی ہیں بعض عربیدان کہتے ہیں کہ یہ تمام اٹھائیس حروف تحجی سے ہیں بعض کا ذکر کر کے بعض کو چھوڑ دیا جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میرا بیٹا علیب باتاسا لکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اٹھائیس حروف لکھتا ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف اٹھائیس حروف تحجی میں سے ہیں عربی کے حروف جو بنیادی حروف ہیں وہ اٹھائیس ہیں ان حروف میں سے کچھ چنے ہوئے حروف ہیں تو بعض علماء بعض عربیدانوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جن حروفوں کو چن لیا گیا ہے باقی کو چھوڑ دیا گیا تو وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہتا ہے میرا بیٹا علیب باتاسا لکھتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے علیب باتاسا کا مطلب یہی چار حروف لکھتا ہے یہ مطلب نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد میرا بیٹا تمام حروف لکھ لیتا ہے یہ مقصد ہوتا ہے تو ان علماء کا کہنا ہے کہ یہ جو چودہ حروف ذکر کیے گئے ہیں حروف تحجی اٹھائیس ہیں ان میں سے جو حروف حروف مقتعات کے طور پر استعمال ہوئے ہیں وہ اٹھائیس ہیں چودہ ہیں تو ان چودہ حروف کو ذکر کر کے باقی حروف کو بھی ذکر کر دیا گیا ہے زمنا یہ بتانا مقصد ہے لیکن ابتدائی چند حروف کو ذکر کر کے باقی کو چھوڑ دیا ہے یہ ابن جریر نے بیان کیا ہے میری رائے اب مصنف اپنی رائے یہاں ظاہر کر رہے ہیں مقرر کو حضف کرنے کے بعد جو رائے یعنی کئی علماء کی ایک جیسی جو رائے ہیں ان تمام رائےوں کو حضف کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں اب یہ علماء ابن کثیر کا کہنا ہے ان کی رائے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ سورتوں کے شروع میں کل چودہ حروف آئے ہیں یہ حروف مقطعات الگ الگ جگہوں پر جتنے آئے ہیں ان کو جبا کر کے اگر گنا جائے تو چودہ حروف آئے ہیں کئی حرف ایک ہی حرف جو ہے کئی کئی بار آیا ہے لیکن ان مقررات جو ریپیٹ آئے ہیں ان کو نکال کر اگر صرف ایک حرف کو ایک ایک بار گنا جائے تو پورے حروف مقطعات میں سے چودہ حروف آئے ہیں اٹھائیس حروف ہیں بنیادی ان اٹھائیس حروف میں سے چودہ حروف حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں اور وہ یہ ہیں وہ کون کون سے ہیں یہ سب اس کلمے میں جباہ ہیں یہ جو کلمہ ہیں اس میں یہ چودہ حروف جباہ ہیں تعداد کے لحاظ سے یہ چودہ حروف ہیں اور جملہ حروف چونکہ اٹھائیس بنتے ہیں اس لیے یہ نصف ہوئے پورے حروف اٹھائیس ہیں ان میں سے آدھے چودہ ہوتے ہیں تو یہ چودہ حروف حروف مقطعات میں استعمال ہوئے جو حروف بیان کیے گئے ہیں وہ ان حروف سے افضل ہیں جو بیان نہیں کیے گئے جو حروف حروف مقطعات کے طور پر استعمال ہوئے ہیں یقیناً وہ درجے میں زیادہ ہوں گے فضیلت میں بڑی فضیلت والے حروف ہوں گے جو بیان نہیں ہوئے جن حروف کو اللہ تعالی نے چھوڑ دیا ہے حروف مقطعات میں استعمال نہیں فرمایا تو ان حروف سے بھی استعمال ہونے والے حروف زیادہ فضیلت کے ہیں زمخشری کا قول یہ ہے کہ یہ چودہ حروف حرف کی درجے زیل اصناف پر مشتمل ہیں عربی میں ہر حرف کی خاص صفت ہوتی ہے کچھ صفات لازمہ ہوتی ہیں کچھ صفات آرزہ ہوتی ہیں یعنی ہر حال میں پائی جانے والی صفات کچھ ہوتی ہیں کچھ صفتیں کبھی پائی جاتی ہیں کبھی نہیں پائی جاتی ہیں تو ہر حرف جتنے چودہ حروف آئے ہیں حرف مقطعات میں سے ہر حرف جو ہے کسی نہ کسی خاص صفت پر مشتمل ہیں جیسے محموسہ مہجورہ رخوہ شدیدہ متبقہ مفتوحہ مستعالیہ اور منخفضہ حرف قلقلہ یہ حروف کے الگ الگ صفات ہیں جیسے آپ مثال کے طور پر سمجھ لیں سواد کی ایک صفت ہے صفت استعالہ یعنی پر ہونا سواد کہیں گے ہم یہی استعالہ صفت کو ہٹا کر دیکھیں تو سین بن جاتا ہے پر اگر سواد کو پر نہ کیا جائے تو وہ سین بن جاتا ہے اور سین میں صفت سفیر نکال دی جائے سیٹی کے وقت سا سا یہ صفت سفیر اگر سین سے نکل جائے تو سا بن جاتا ہے علی باتا سا تو اس طرح ہر حرف کی کوئی صفت ہوتی ہے اب یہ صفات جو ہیں جیسے سین میں صفت سفیر سیٹی کی آواز آنا یہ سین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہیں اور سا جو ہیں نرمی کے ساتھ ادا ہونا یہ اس کی ہمیشہ کی صفت ہے کچھ صفات وہ ہوتی ہیں جو ہمیشہ نہیں ہوتے بلکہ آرزی طور پر آتی ہیں جیسے را کا پر اور باریک ہونا کہیں را پڑھیں گے کہیں ری پڑھیں گے باریک تو یہ الگ الگ صفات ہر حرف کے ساتھ ہوتی ہیں تو یہاں حروف مقتعات کی جو صفات الگ الگ ہیں محموسہ ہے محجورہ ہے مجھورہ ہے رخوہ ہے وغیرہ وغیرہ یہ جو صفات ہیں ان کو ذکر کرنے کے بعد اللہ مازمہ مخشری کہتے ہیں ان سب کو تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں پاک ہے وہ ذات کہ ہر چیز میں اس کی حکمت پنہا ہے حروف کی اکثر اجناس کا اس میں ذکر آ گیا یعنی حروف کی جو اکثر صفات ہے الگ الگ انداز سے جیسے ہر فعدہ ہوتا ہے اس کی جتنی صفتیں ہیں وہ تمام بنیادی تمام صفات ان حروف میں جمع ہو گئیں اور آپ کے علم میں ہے کہ اکثر شئے کل کے قائم مقام ہوتی ہے جو کسی چیز کا اکثر حصہ ہوتا ہے وہ کل کے برابر کا ہوتا ہے بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ اور بلا معنی ذکر نہیں کیے بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سیرے سے ان حروف کا کوئی معنی ہی نہیں وہ بالکل خطا پر ہیں یعنی ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ ایسا نہیں کہ بس اتفاقاً طور پر لالیا گیا ہے ایسا نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے الفاظ ہیں چنے ہوئے حروف ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو اس کا کوئی معنی مطلب ہی نہ ہو کیونکہ دیکھئے پورے حروف اٹھائیس ہیں ان میں سے بالکل آدھے حروف کو لایا گیا ہے اور اس کی جو صفات بھی ہیں وہ ایسی صفات ہیں بنیادی حروف کی تمام صفات اس میں جمع ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بالکل بلا وجہ بغیر کسی معنی کے آگئے ہیں ایسا نہیں کہا جا سکتا بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے اس کا کوئی بہت بڑا فائدہ ہے یہ واضح ہو چکا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی مفہوم ضرور ہے اب اس تمام بحث سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ ان حروف کا کوئی نہ کوئی معنی مفہوم ضرور ہے اگر ہمیں حدیث شریف میں اس کی طرف کوئی اشارہ مل جائے تو ٹھیک وگر نہ تو ہم توقف کریں گے اور کہیں گے اگر کسی حرف مقتعات میں سے کسی کے بارے میں حدیث میں کوئی وضاحت آئی ہو تو ہم سمجھیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہی ہے اگر کسی حدیث سے کوئی وضاحت نہ ملے تو ہم وہاں اپنے آپ کو روک لیں گے وہاں اس کی اپنی طرف سے کوئی توجیح تشریح نہیں کریں گے اور اس پر ہمارا ایمان رہے گا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں پورا کا پورا کلام جو ہے الحم کے علف سے لے کر ونناس کے سین تک پورا کا پورا کلام اللہ ہی کے طرف سے نازل ہوا ہے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں علماء کا اس میں کافی اختلاف ہے اب ان الفاظ کا معنی متعین کرنے میں علماء کا کافی اختلاف ہے جسے کسی قول کی دلیل مل جائے اس پر اس کی اتباع لازم ہے اب جس شخص کو جس بات کی دلیل مل جائے وہ اس علم کی بات پر عمل کریں وگر نہ توقف کریں گے اگر نہیں تو اپنے آپ کو روک لیں گے ہم اس کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے رائے نہیں دیں گے یہاں تک کہ بات واضح ہو جائے ان کے معنی سے قطع نظر ان حروف کی صورتوں کے اوائل میں لانے کی حکمت کیا ہے ٹھیک ہے معنی تو اپنی جگہ ہے اس کا معنی جو بھی ہو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں لیکن معنی تو ایک طرف اب یہ مسئلہ ہے کہ اس کو شروع میں کیوں لائے گیا اگر لائے جاتا تو ان حروف کو کسی صورت کے درمیان میں بھی لائے جا سکتا تھا آخر میں بھی لائے جا سکتا تھا جہاں بھی آئے ہیں یہ حروف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو بعض نے کہا ہے کہ یہ اس لئے لائے گئے ہیں تاکہ ان کے ساتھ صورتوں کے اوائل کا علم ہو جائے یعنی شروع میں اس کو اس لئے لائے گیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ صورت کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہیں یہ بتانے کے لئے لائے گیا مثال کے طور پر غیر المغضوب علیہم و لباللین یہاں صورہ فاتحہ ختم ہوئی اور صورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے تو بعض علماء کا کہنا یہ ہے اب یہ علف لام میم اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہاں اس سے پہلے جو ہے ولداللین تک صورہ فاتحہ ختم اور صورہ بقرہ یہاں سے شروع ہے یہ بتانے کے لئے یہ ان حروف کو لایا گیا ہے ابن جریر نے بھی یہی ذکر کیا ہے ایک روایت علمہ ابن جریر تبری نے بھی یہی بیان کی ہے لیکن یہ توجیح ضعیف ہے یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل کمزور دلیل ہے کیوں؟ ان کے بغیر بھی صورتوں کے لاہدیگی کا علم ہو جاتا ہے کئی صورتوں میں تو حرف مقتعات ہی نہیں ہیں تو کیا وہاں صورت کی شروع ہونا صورت کی شروعات کا علم نہیں ہوتا بالکل ہوتا ہے تو پھر یہ آپ کا کہنا یہ صورت کی شروعات بتانے کے لئے ان حروفوں کو لایا گیا یہ بے مقصد کی بات ہے جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف نہیں آئے کیا ان کے فاصلوں کا علم نہیں پھر جب صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی اور پڑھی جاتی ہے تو صورت کا خاتمہ آغاز معلوم ہو جاتا ہے جن صورتوں میں یہ حرف نہیں لائے گئے کیا ان کے شروعات نہیں معلوم ہو رہی ہے اور جن کے شروع میں بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے خود پتا چل جاتا ہے کہ صورت کی شروعات یہاں سے ہیں اور اس سے پہلے جو آیت ہیں وہ پہلی والی صورت کے آخری آیت تھی اس سے خود سمجھ میں آ جاتا ہے ابن جریر نے اس کی ایک اور حکمت بیان کی ہے کہ یہ حروف صورتوں کے شروع میں مشرقین کو سنانے کے لئے لائے گئے ہیں چونکہ وہ اسے اعراض کرتے تھے لہٰذا یہ حروف اس لئے لائے گئے تاکہ جب وہ متوجہ ہو جائے تو پھر تلاوت کا آغاز ہو یہ بھی ضعیف ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اس لئے شروع میں لائے گیا تاکہ کافر توجہ سے سنیں علیف لام میم کہا الگ الگ حرف ہیں یہ تین تو توجہ سے سنیں گے کہ بھئی یہ کونسا کلام ہے صرف آلفابیٹس پر یہ کلام ہے یعنی بنیادی حروف پر صرف علیف لام میم اس کا کوئی معنی تو نہیں ہے تو کافر متوجہ ہوں گے اس کے بعد اصلی کلام شروع ہوگا اس مقصد کے لئے ان حرفوں کو لائے گیا مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل بھی ضعیف ہے کمزور ہے اس لئے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ تمام صورتوں کے شروع میں آتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے پورا قرآن کفار کو سنانے کے لئے ہیں تو اگر یہی مطلب ہوتا کہ ان کو متوجہ کرنا مقصد ہے تو پھر ہر صورت کے شروع میں آنا چاہیے یہ ہر صورت کے شروع میں تو نہیں ہے تو یہ بھی معنی مناسب نہیں ہے پھر جب کبھی مشرقین سے کلام شروع ہو تو یہی حروف آنے چاہیے تھے بیچ صورت میں جہاں بھی کافروں سے قرآن نے دیریکٹلی ان سے بات کی ہے ان سے خطاب کیا ہے تو وہاں بھی یہ حروف آنے چاہیے تھا تاکہ وہ لوگ متوجہ ہو جائیں بات کی بات کو توجہ سے سنیں وہاں بھی ایسا نہیں ہوا ٹھے نہ کہ صرف صورتوں کے شروع میں الفاظ ہوں پھر یہ صورت اس کے بعد والی صورت مدنی ہیں اور یہ بھی یہ کیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل ضعیف ہے کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے کفار کو سنانے کے لئے لائے گیا ہے کفار جو تھے وہ مکہ میں تھے سور بقرہ اور سور علی امران میں جو شروع میں آ رہے ہیں حروف مقتعات یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں مدینے میں اہل کتاب تھے کفار نہیں تھے تو یہ دلیل بلکل کمزور ہے اس میں مشرقین کو خطاب ہائی ہی نہیں ان دو صورتوں میں مشرقین سے خطاب نہیں ہے جو بھی ہیں اہل کتاب سے ہیں یہودیوں سے ہیں عیسائیوں سے ہیں اس لئے یہ توجیبی ضعیف قرار پائی اس لئے یہ جو آپ نے بتایا کہ اس کی وجہ صورتوں کے شروع میں لانے کی وجہ جو آپ نے بتائی وہ بلکل کمزور ہے بعض مفسرین کا قول ہے کہ صورتوں کے شروع میں ان حروف کا لانا اجازے قرآنی کی ایک صورت ہے اس کا مقابلہ کرنے تمام مخلوق آجز ہے باوجود ہے کہ یہ حروب بھی روز مرہ کے استعمال کے حروف سے ترتیب دیئے گئے ہیں رازی نے بھی اپنی تفسیر میں مبرد اور محققین کی ایک جماع سے یہی رائے نقل کی ہیں قرطبی نے فرہ اور قطرب سے یہی نقل کیا ہے زمخشری نے کشاف میں ذکر کیا ہے اور اس کی تائید کی ہے ابن تیمیہ اور حافظ مزی نے یہی رائے نقل کی ہیں زمخشری کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ تمام حروف اکٹھے قرآن کی ابتداء میں نہیں آئے ان حروف کو بار بار لانے کی وجہ مشرقین کو بار بار چالن دینا ہے کہ انہیں خاموش کرانا ہے جس طرح بہت سے قصص اور واقعات میں ہوا ہے بعض مقامات پر واضح الفاظ میں ان کو چالن دیا گیا تو یہ جو حروف لائے ہیں ایک معتبر رائے یہ ہے کہ اس کا مقصد لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عام استعمال ہونے والے اٹھائیس حروفوں میں سے ہی یہ حروف ہیں لیکن اس کی ترتیب اور اس کا چننا خاص حروفوں کو چن کے لفظ بنانا اس کا انداز اتنا نیا اتنا انوکھا ہے کہ اس انداز کے ذریعے سے قرآن کافروں کو چالن کرنا چاہتا ہے ہر صورت کے شروع میں تو نہیں لائے گئے بعض بعض صورتوں کے شروع میں آئے ہیں تو لانے کا مقصد یہی کہ کافروں کو چیلنج کیا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اگر اللہ کا کلام نہیں تو تم بھی اس جیسا بنا کر لاؤ تو اس چیلنج کے لیے ان کو کفار کو للکارنے کے لیے اللہ کے کلام کو حق ثابت کرنے کے لیے ان کو لائے گیا ہے اسی کو کئی مفسرین کئی علماء نے اس رائے کو قبول کیا ہیں کبھی صرف ایک حرف ذکر کر کے کبھی کبھی تو یہ حرف مقتعات ایک حرف آتا ہے جیسے سعاد نون قاف کبھی دو حرف ذکر کر کے حامیم کبھی تین حرف ذکر کیے گئے ہیں الفلام میم الفلام را الفلام میم سعاد چار حرف بھی ہیں الفلام میم را الفلام میم سعاد اور کبھی پانچ حرف تو ایک حرف بھی ہے دو حرف بھی ہیں تین حروف بھی ہیں چار حروف ہیں پانچ حروف ہیں تو الگ الگ جگہ الگ الگ انداز سے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ کلام عرب کا بھی یہی اسلوب ہے اس کے کلمات ایک دو تین چار یا پانچ کلمات پر مشتمل ہوتے ہیں عربی جو کلمات ہیں ان کی بھی تعداد اسی طرح ہوتی ہے ایک حرف پر کوئی کلمہ ہوتا ہے کبھی دو حرف پر کبھی تین حرف پر کبھی چار کبھی پانچ عربی میں جو بیسک روٹ ورز کے لیٹرز ہوتے ہیں بنیادی کلمات جو بننے کے حروف ہوتے ہیں وہ پانچ ہیں اس سے زیادہ خماسی سے زیادہ بنیادی الفاظ نہیں ہوتے عربی میں تو یہاں بھی حروف مقتعاد بھی زیادہ سے زیادہ پانچ آئے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں اس سے زیادہ حروف کے کلمات نہیں میری رائے اب مصنف علامہ ابن کسیر اپنے رائے بتا رہے ہیں کہ اس لیے ہر صورت کو حروف سے شروع کیا پس لازمی ہے کہ جہاں بھی ان کا ذکر ہو قرآن کے اجاز اور عظمت کا بھی ذکر ساتھ ہو جائے اب مصنف علامہ ابن کسیر نے بھی اسی رائے کو قبول کیا کہ یہ جو حروف مقتعاد آئے ہیں اس کا مقصد قرآن کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اسی لیے جہاں بھی یہ حروف آئے ہیں یہ حروف جہاں بھی آئے ہیں اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس کے بعد جو مضمون آ رہے ہیں وہ قرآن کی عظمت ہی کے متعلق سے ہیں دیکھئے کچھ مثال مصنف پیش کر رہی ہیں یہ انتیس صورتوں کے شروع میں آئے ہیں پورے حروف مقتعاد ایک سو چودہ صورتوں میں سے انتیس صورتوں کے شروع میں ٹونٹی نائن صورتوں کے شروع میں آئے ہیں اور جہاں بھی اس کا ذکر آیا ہے حروف مقتعاد کے بعد تو اس میں کوئی نہ کوئی عجاز اور عظمت کی بات موجود ہے جیسے علیف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي یہاں سورہ بقرآن میں بھی علیف لام میم کے بعد ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي آیا ہے یعنی قرآن کی عظمت بیان کی جارہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے علیف لام میم اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقَ لِّمَا بَيْنَ يَدَي سورہ علی عمران میں علیف لام میم کا ذکر ہوا اور وہاں بھی نزولِ کتاب کا ذکر ہوا ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے جو آپ سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہیں یوں ہی سورہ عراف میں علیف لام میم صعد کتاب انزلَ عَلَيْكَ فَلَيَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهِ یہاں بھی کتاب کے نازل ہونے کا ذکر ہے یوں ہی سورہ ابراہیم میں ہے علیف لام را کتاب انزلناہ عَلَيْكَ لِي تُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور یہاں بھی قرآن کریم کے نازل ہونے کا ذکر ہے کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لائیں گمراہیوں سے ہدایت کے طرف لے کر آئیں اور یوں ہی سورہ سجدہ میں ہیں بلکل یہاں بھی قرآن کے نازل کا ذکر ہے یوں ہی یہاں بھی اب یہ اتنی مثالیں مصنف نے دی ہیں جہاں بھی حروف مقتعات آئے ہیں وہاں ان حروف کے بعد قرآن کے نازل ہونے یا اس کی عظمت کا تذکرہ موجود ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ قرآن کے عجاز کو بیان کرنے کے لئے قرآن کی عظمت اور اس کی شان بیان کرنے کے لئے ان حروف کو لائے گیا ہیں تو ان آیاء سے بلکل اس کی تائید ہوتی ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مدت جاننے کے لئے ہیں دلیل ہیں ان کے ساتھ واقعات فتنوں لڑائیوں کے واقعات دریافت کیے جاتے ہیں یہ دعویٰ ایسا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں یعنی یہ کہنا کہ یہ حروف جو ہیں چند خاص واقعات کو ذکر کرنے کے لئے اشارے کے طور پر آئے ہیں فتنوں کو لڑائیوں کو اور ان کے اوقات کو بتانے کے لئے آئے ہیں تو یہ رائے ایسی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی تائید میں ایک ضعیف حدیث بھی ذکر کی جاتی ہے لیکن در حقیقت یہ اس مسئلہ کی تائید کے بجائے ان کے متلان کی واضح دلیل ہے اس کی تائید میں یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حروف کسی خاص مدت پر کسی خاص واقعے پر کسی خاص فتنوں کی طرف یہ حروف اشارہ کرتے ہیں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے تو وہ لوگ اپنی تائید میں حدیث بھی ذکر کرتے ہیں حدیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے یہ کہتے ہیں مصنف کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث خود جو ہیں ان کی تائید نہیں ان کے نظریے کو باطل کرنے کے لیے وہ حدیث خود دلیل بن رہی ہے جسا کہ دیکھیں اس حریص میں ہے کہ ابو یاسر بن اختب یہود کے چند آدمیوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا چند آدمیوں کے ساتھ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت تلاوت فرما رہے تھے یہ سن کر وہ اپنے بھائی خیب نے اختب کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے محمد کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا ہیں اس نے پوچھا کیا تم نے خود سنا اس نے کہا ہاں یہ سن کر خیب نے اختب ان سب یہودیوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کیا یہ سچ ہے کہ آپ اس آیت کو پڑھ کر سنا رہے تھے آپ نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے انہوں نے کہا کیا جبریل یہ آیت لے کر آپ کے پاس آئے ہیں آپ نے فرمایا بات اسی طرح ہے یعنی حضور نے فرمایا ہاں میرے پاس جبریل نے یہ آیتیں جبریل لے کر آئے انہوں نے کہا آپ سے پہلے جتنے نبی بھی آئے ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کا ملک کب تک رہے گا اور ان کی امت کس وقت تک باقی رہے گی حیب نے اختب یہ سن کر اٹھا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا علیف سے مراد ایک لام سے مراد تیس میم سے مراد چالیس ہے یہ کل اکتھر سال بنتے ہیں کیا تم ایسے نبی کے غلامی اختیار کرنا پسند کرتے ہو جس کے دین کی مدت صرف اکتھر سال ہے پھر وہ حضور کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کیا کوئی اور آیت بھی ہے آپ نے فرمایا علیف لام میم سواد وہ کہنے لگا یہ بڑی بھاری اور لمبی ہے علیف سے مراد ایک لام سے مراد تیس میم سے مراد چالیس سواد سے نوے ہیں یہ کل ایک سو اکتالیس سال بنے کہنے لگا اے محمد کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور آیت بھی ہے آپ نے فرمایا ہاں کہنے لگا وہ کیا آپ نے فرمایا علیف لام را وہ کہنے لگا یہ بھی بہت بھاری ہے اور لمبی ہے علیف سے مراد ایک لام سے مراد تیس راہ سے مراد دو سو ہیں یہ کل دو سو ایک تیس سال بنے اے محمد اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے آپ نے فرمایا ہاں وہ پوچھنے لگا کون سی آیت آپ نے فرمایا علیف لام میم را وہ کہنے لگا اس سے لمبی ہے یہ اس سے بھی لمبی ہے یعنی علیف سے مراد ایک لام سے مراد تیس میم سے مراد چالیس ہے اور راہ سے مراد دو سو کل یہ دو سو اکتر سال بنے پھر کہنے لگا اے محمد صل اللہ علیہ وسلم آپ کا معاملہ ہم پر مخفی ہو گیا ہے ہمیں یہ علم نہیں کہ آپ کو زیادہ عطا کیا گیا ہے یا کم پھر کہنے لگا لوگوں اٹھو چلیں ابو یاسر نے اپنے بھائی اور دوسرے یہودی علماء سے کہا کیا آج اب کہ محمد کو یہ ساری مدت عطا کی گئی ہو ایک سو اکتیس ایک سو دو سو اکتیس دو سو اکتر یہ کل سات سو چار سال بنتے ہیں وہ کہنے لگے اس کا معاملہ ہم پر مخفی ہو گیا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیتیں انہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی یعنی قرآن کی آیت کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ انہی لوگوں کے بارے میں یہ جو یہودی آ کر حضور سے کلام کیے انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہی ہیں جس نے نازل فرمائے آپ پر کتاب اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں یعنی واضح ان کا معنی سمجھ میں آتے ہیں اور وہی کتاب کی اصل ہیں اور دوسری متشابع آیات ہیں متشابع آیات جس کا معنی متعین کرنا مشکل ہو اس حدیث کے راوی صاحب مغازی محمد بن اسحاق ہیں صاحب مغازی محمد بن اسحاق ہیں ان کا مدار محمد بن صاحب قلبی پر ہے اور وہ جس روایت کو اکیلے بیان کریں قابل قبول نہیں پھر اگر اس مذہب کو صحیح مان لیا جائے اگر ایسے حرف کی عادت نکالے جائیں جن چودہ حروف کو ہم نے بیان کیا 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 شمار کیا جائے تو یہ بہت بڑی مدد بن جائے گے اور اگر مقرر حروف کو بھی صاحب شابل کر لیا جائے تو یہ مدد اس سے کہیں بڑھ جائے گی تو اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف جو ہیں کسی خاص مدد کو کسی خاص وقت کو یا کسی خاص واقعہ اور فطروں کو بتانے کے لئے حروف اور روپے مقتیات آئے ہیں یہ بتاتے ہیں دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں حضور نے اس پر انکار بھی نہیں کیا حاموش رہے تو یہ اس سے مطلب نکالتے ہیں کہ یہ اس سے عباس ثابت ہوتی ہے کہ یہ خاص مدد وقت یا حالات واقعات اور فطروں کو ظاہر کرنے کے لئے ہیں واللہ یہاں سے دوسری آیت کی تفسیر شروع ہوتی ہے ذالک کتاب لا رعیب فی یہ زیشان کتاب یعنی عظمت والی کتاب ذرا شک نہیں اس میں یہ ہدایت ہے پریزگاروں کے لئے یعنی یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے اور یہ پریزگاروں کے لئے ہدایت ہے یہ کتاب پریزگاروں کے لئے ہدایت کا سامان ہے یعنی ان کو ہدایت دینے والی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہاں ذالک حضا کے معنی میں ہے یعنی حضل کتاب ذالک کتاب وہ کتاب ذالک کا معنی وہ ہوتا ہے حضل کتاب یعنی یہ کتاب مجاہد اکرمہ اور سعید بن جبائر مقاتل بن حیان زائد بن اسلام ابن جرائج کا قول بھی یہی ہے یہ دونوں اسمائے اشارہ ایک دوسرے کی جگہ آتے ہیں عربی میں کہیں احاضا کی جگہ ذالکہ ذالکہ کی جگہ حضا استعمال ہوتے ہیں یہ اسلوب عربی زبان میں معروف ہیں یہ بلکل جانا پہچانا اسلوب ہے عربی زبان میں یہ انداز بلکل لوگوں میں معلوم انداز ہیں بخاری نے بھی یہی بیان کیا ہے زمخشری کا قول ہے اس سے علف العام میم کی طرف اشارہ ہے جیسے ارشاد باری تعالی ہے لَا فَارِدٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ذالِقَ ذالِقَ سے مراد کس کی طرف اشارہ ہے ذالِقَ کا مطلب وہ ہوتا ہے حضا کے معنی میں تو یہ ہوتا ہے تو اس سے مراد علف لام میم ہے جیسا کہ یہ ان کے ذریعے سے پیچھے گزرے ہوئے لفظ کی طرف اشارہ کرنا بھی قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے جیسا کہ اللہ مزم مخشری نے یعنی وہ جو گائے ہو وہ نہ بوڑی ہو نہ بلکل بچی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو تو نہ بوڑی ہو نہ بچی ہو ان دونوں کے درمیان ہو یہاں ذالکہ مراد پہلے والے کلام کی طرف اشارہ ہے یہ اور جگہ فرمایا ذالکم حکم اللہ یحکم بین یہ اللہ کا فیصلہ ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے اور فرمایا ذالکم اللہ اس کی مثل آیات جن کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا یہاں بھی ذالکہ اپنے پہلے والے لفظ کی طرف اشارے کے لیے آیا ہے بعض مفسرین نے کہا کہ جیسا کہ قرطبی وغیرہ نے بیان کیا ہے اس کا اشارہ قرآن کریم کی طرف ہے اس کے اتارنے کا وعدہ رسول اللہ سے کیا گیا تھا یا طورت انجیل وغیرہ کی طرف اشارہ ہے اس بارے میں دس اقوال ہیں ذالکہ سے مراد کیا اشارہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے جس قرآن کو اتارنے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا چونکہ جس وقت یہ سور بقرہ ابھی نازل ہو رہی تھی اس وقت پورا قلام نازل نہیں ہوا تھا تو جب پورا قرآن موجود ہی نہیں ہے تو اس کی طرف اشارہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس لئے بعض لوگوں نے کہا اللہ ما قرطبی وغیرہ نے کہ از ذالکہ سے مراد وہ قرآن ہے جو آپ پر اتارنے کا وعدہ کیا گیا تھا عربی میں اس کی بڑی طویل بحثیں ہیں کہ جو چیز جو شئے بھی موجود نہ ہو کیا اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے بڑی علمی بحثیں ہیں مفسرین نے اس کے بارے میں کہا کہ اتارنے کا وعدہ حضور پر جس قرآن کو اتارنے کا وعدہ کیا گیا اس قرآن کی طرف یہ اشارہ ہے یا تو بعض لوگوں نے کہا یہ تورت اور انجیل کی طرف اشارہ ہے اس بارے میں دس قول ہیں اس مذہب کو اکثر مفسرین نے قرار دیا یعنی ذالکہ سے مراد تورت اور انجیل کا ہونا یہ بلکل ضعیف ہے کمزور دلیل ہے چونکہ یہاں قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے وہ مراد ہوئی نہیں سکتا اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے یہ کتاب تو یہاں کتاب سے مراد قرآن کریم کی بلا وجہ تکلیف اٹھائے خام خام وہ بات کی جس کا علم نہ تھا یعنی ایک ایسی بات ہے جو قابل قبول ہی نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تو قرآن کی تعریف ہو رہی ہے رائب کمانا شک ہوتا ہے ابن عباس عبداللہ ابن مسعود دیگر صحابہ سے بھی یہی مروی ہے ابو دردہ عبداللہ ابن عباس مجاہد سعید بن جبیر ابو مولا ابن عمر عطا ابو العالیہ ربی بن انف مقاتل بن حیان قطاد اسماعیل بن ابو خالیر وغیرہ کبھی یہی قول ہے یعنی انتمام مفسرین کبھی یہی قول ہے کہ رائب سے مراج شک ہے ابن عبی خاتم کہتے ہیں کہ مفسرین میں اس کے بارے میں اختلاف نہیں ہے یعنی مفسرین میں کسی کبھی اس بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ لفظ رائب کا مطلب شک ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سب نے متفاقہ طور پر اتفاق سے سب نے یہ کہا ہے رائب کا مطلب شک ہے جمیل کا قول ہے بعض جگہ پر یہ لفظ رائب تحمد کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے عربی کے ایک شاعر جمیل کا قول ہے کہ یہ لفظ حاجت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے قدینا من تحامت کل رائب وخیبر ثم اجمعنا سیوف تو یہاں پہ رائب جو ہے عرب تنی رائب ہے یہ تحمد لگانے کے یعنی تو نے مجھ پر تحمد لگائی یہ لفظ رائب کبھی تحمد کے معنی میں آتا ہے کبھی حاجت ضرورت کے معنی میں بھی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ منزل من اللہ ہے یہ اللہ کے طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے جیسے اللہ تبارک وطاللہ سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیه مر رب العلبین لا ریب فیه اس میں کوئی شک نہیں شک نہیں کہ کس بات میں شک نہیں اس بات میں شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کتاب کا نزول اس میں ذرا بھی شک نہیں سب جہانوں کے پروردگار کی طرف سے باز نے کہا گویا خبر ہے یہ خبر ہے مگر یہ نہیں کے معنی میں ہے یعنی اس میں شک نہ کرو یہ اگرچہ خبر دی جارہی ہے ایک بات آپ کو بتائی جارہی ہے کہ یہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ خبر دی جارہی ہے آپ کو بتائی جارہی ایک بات لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے یعنی آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں شک مت کرو بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ بھی مراد لیا ہے بات قاری لا ریبہ پر وقف کرتے ہیں اور فی ہدن للمتقین کو الگ جملہ پڑھتے ہیں لیکن اگر مسکورہ بالا آیت بہتر یہ ہے معنی کے طرف نظر کرتے ہوئے لا ریبہ فی یہاں پر رکھنا زیادہ مناسب ہے اس طرح ہدن قرآن کی صفت بن جائے گا تو اس وقت ہدن جو لفظ آیا ہے یہ قرآن کی صفت بنے گا لیکن اگر مسکورہ والا آیت کو پیچھ نظر رکھ جائے تو لا ریبہ فی پر وقت کرنا زیادہ بہتر ہے خودن کی بنیزبت زیادہ ہے خودن قرآن کی صفت بن جائے گا اور اس میں فی ہی ہدن کی بنیزبت زیادہ مبالغہ ہے یعنی ہدن میں مبالغے کمانا زیادہ ہوگا خودن نحوی اعتبار سے صفت کے طور پر مرفوح ہو یا حال کے طور پر منصوب اس جگہ ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیا ہے خودن یہ نحوی ترکیب کے اعتبار سے مرفوح یعنی حالت رفا میں بھی ہو سکتا ہے یا حال کے طور پر حالت نصب پر بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ الگ الگ مثالیں دی ہیں قل ہوا للذین وَهُوَ عَلِيْهِمْ عَمَا اُلَائِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ آپ فرمائیے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لئے تو ہدایت اور شفا ہے یہاں حدن وشفا یہ حدن جو ہیں یہاں پر کس معنی میں ہے حالت مرفوع میں ہے حالت رفا میں ہے عربی گرامر کے لحاظ سے اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں بہرہ پن ہے اور وہ ان پر ہر حال میں مشتبہ رہتا ہے انہیں گویا بلائے جاتا ہے دور کی جگہ سے یہ پورے آیت کا ترجمہ ہے لیکن اصل مقصد اس آیت کو پیش کرنے کے بتانا ہے کہ حدن حالت رفا میں بھی ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہے اور ایک اور جگہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو باعث شفا ہے اور سراپا رحمت ہیں اہلِ ایمان کے لئے اور قرآن نہیں بڑھاتا ظالموں کے لئے مگر خسارہ یہی قرآن ظالموں کے لئے خسارے کا سبب ہے چونکہ یہ اس کی ہدایت کے باوجود بھی قرآن کی واضح ہدایت کے باوجود بھی وہ لوگ ہدایت سے دور رہے کفر پر آڑے رہے تو یہی قرآن ان کے لئے خسارے کا بھی سبب بنے گا کل میدان محشر میں ان کے خلاف گواہی بھی دے گا اور یہی قرآن مومنوں کے لئے رحمت ہے اور ان کے لئے ہدایت ہے وغیرہ آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ صرف مومنین سے نفع آئے گا دیکھیں یہاں جو آیتیں پیش کی گئی ہیں اس میں یہ بتانا مقصد ہے کہ یہاں ہدن کا تعلق وہاں بھی لِلَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے ان کے لئے ہدایت اور شفا ہے دوسری آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ تو یہاں بھی قرآن شفا اور رحمت ہے کن کے لئے مومنوں کے لئے تو یہ اور اس جیسے آیات میں یہ بتایا گیا کہ قرآن صرف مومنوں کے لئے ہدایت ہیں یہاں بھی سور بقرہ کی اس آیت میں بھی حُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ متقیوں کے لئے قرآن ہدایت ہیں دوسری وہ جو حامیم سجدہ کے بھی ہم نے ہاتھ آیت پڑھی لِلَّذِينَ آمَنُوا حُدَلْ جو لوگ ایمان لائے ان کے لئے ہدایت ہیں تو یہ اور اس جیسے آیات میں قرآن صرف مسلمان مومن متقیوں کے لئے ہدایت ہونے کا تذکرہ موجود ہے گو قرآن کریم فی نفسی ہی ہدایت ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے صرف نیک لوگ ہیں اس کا مطلب یہ ہے قرآن تو سب کے لئے ہدایت ہے قرآن کافروں کے لئے بھی ہدایت ہے مومنوں کے لئے بھی لیکن اس کا مطلب یہ ہے اب سوال پیدا ہو سکتا ہے جب سب کے لئے ہدایت ہے تو پھر صرف مومنوں کے ساتھ متقیوں کے ساتھ اس کو خاص کرنے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت تو سب کے لئے ہے لیکن اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے مومن ہوں گے متقی ہوں گے وہ قرآن کریم فی نفسی ہدایت ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے صرف نیک لوگ ہیں جیسے ارشاد باری طالعہ ہے یا جہنناس قد جاعتکم موعظتم من ربکم وشفاؤن لما فی الصدور وحودم ورحمت للمؤمنین اب اس آیت میں بتایا گیا کہ اے لوگو تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے اللہ کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے اور شفا ہے جس میں دلوں کا دلوں کا شفا ہے اور مومنین کے لئے ہدایت اور رحمت ہے تو یہاں قرآن کو ایک نصیحت کہا گیا ہے قرآن نصیحت ہے نصیحت کرنے والی ہے اور یہ سب کے لئے ہیں یا یوہنناس کہا گیا ہے اے لوگو اس میں مومن بھی شامل ہے غیر مومن بھی شامل ہے کفار بھی شامل ہے اہل کتاب بھی سب بھی شامل ہے سب شامل ہے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ حدل للمتقین سے مراد نور ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد مومنین ہے جو میرے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بچتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے شریک کسی کو ٹھہرانے سے بچتے ہیں اور میری اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں اور ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر ہدایت نہیں چھوڑتے اس کے رحمت کے امیدوار رہ کر اس کی طرف سے جوکت نازل ہوا ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں متقین سے مراد کون لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر ہدایت نہیں چھوڑتے اس کے رحمت کے امیدوار ہو کر اس کی طرف سے جوکت نازل ہوا ہے کی وہ ہیں جو حرام سے بچے اور فرائض کو بجا لائے ابو بکر بن یاش کا قول ہے کہ میں نے عامش سے متقین کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے مجھے جواب دیا اور کہا ذرا قلبی سے اس بارے میں سوال کرو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں میں عامش کے پاس آیا اور یہ بتایا کہ ان کی یہ رائے ہیں تو انہوں نے اس کا انکار نہ کیا یعنی متقین کا ماننے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں ابو بکر بن یاش کا قول ہے ابو بکر بن یاش بہت بڑے وہ فصر تھے آپ نے کہا کہ آپ نے جواب دیا کہ قلبی سے اس کے بارے میں سوال کرو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں میں عامش کے پاس آیا اور یہ بتایا ان کی رائے یہ ہے تو انہوں نے اس کا انکار نہ کیا یعنی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ اس میں کوئی شک ہے یا کوئی شباہ ہے بعض آپ تاں انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں متقین سے مراد قطادہ کا قول ہے کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی توصیف اللہ تبارک وطالہ نے اس آیت کریمہ میں فرمائی ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَيْتَ یہ آیتِ کریمہ اس کے بعد والی آیت ہے یعنی متقین سے مراد کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیتوں میں جن کا تذکرہ آیا ہے یعنی غیب پر ایمان لانے والے نماز قائم کرنے والے اور اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے زکاة ادا کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو صفات آگے آیتوں میں جتنی صفتیں آئی ہیں یہ تمام صفت رکھنے والے متقین ہیں یہ حضرتِ قطادہ کا قول ہے ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت سب کے عموم کے لئے ہیں یہ آیت تمام کے عموم کے لئے ہیں یعنی جو صفات یہاں بیان کی گئیں صرف انہیں صفات کے حامل شخص متقی ہوں گے ایسا نہیں ہے یعنی اس آیت میں متقین کے بعد اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاتَ یہ ساری جو صفات ہیں صرف ان صفتوں کو رکھنے والے کو متقینے کہا جائے گا بلکہ عام ہے یہ لفظ متقی کا لفظ عام ہے ترمزی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک متقین کے درجے میں فائز نہیں ہو سکتا جب تک ان چیزوں کو نہ چھوڑے جن میں حرج نہیں اس خدشے سے کہ کہیں وہ حرج میں مبتلا نہ ہو جائے ایک ہے واضح واضح الحلال اُبَيِّن والحرام اُبَيِّن کہ حلال بلکل واضح ہیں کئی چیزیں ہیں بلکل واضح طور پر قرآن و سنت میں آئے ہیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں کچھ چیزیں واضح طور پر آئی ہیں کہ یہ حرام ہیں اب حلال و حرام بلکل واضح ہیں کچھ درمیان کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں کوئی تذکرہ صاف طور پر قرآن میں موجود نہیں ہیں یا حدیث میں واضح طور پر موجود نہیں ہیں تو اب یہ متشابہ ہیں تو یہ جو متشابہات ہیں جن کے بارے میں واضح طور پر نہ قرآن و سنت میں ہیں نہ یہ ان قسموں میں شامل ہو سکتے ہیں تو اب ان چیزوں سے بچنا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم حرج میں پڑ جائیں تو کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن کو قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان کیا گیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے کچھ چیزیں بیان تو نہیں ہوئی ہیں لیکن واضح طور پر بغیر کسی شک و شباہ کے حلال میں شامل ہوتے ہیں یا حرام میں شامل ہوتے ہیں کچھ چیزیں درمیانی ہوتی ہیں ان میں شباہ ہوتا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام ہو تو متقین کے درجے پر اس وقت تک کوئی شخص فائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جو حرج میں اس میں حرج تو نہیں ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ حرج میں پڑ جائیں یعنی کہیں ایسا وہ صاف طور پر حرام تو نہیں ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ حرام کے معاملات میں پڑ جائیں تو اس وقت تک انسان متقین میں شامل نہیں ہو سکتا ترمیزی نے اسے حدیث غریب قرار دیا یعنی اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیا ہے ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ ابو حمزہ میمون فرماتے ہیں میں ابو وائل کے پاس بیٹھا ہوا تھا ہمارے پاس ایک آدمی آیا ان کو ابو عفیف کہتے تھے یہ اصحابیں حضرت معاز میں سے تھے یعنی حضرت معاز بن جبل کے پاس رہا کرتے تھے ان سے علمی فائد حاصل کیا تھا ان لوگوں میں سے تھے انہوں نے فرمایا میں نے حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے سنا قیامت کے دن لوگوں کو ایک میدان میں روک لیا جائے گا اور ندہ دی جائے گی متقی لوگ کہاں ہیں اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سائے سائے رحمت میں لے لے گا قیامت کے دن آواز لگا جائے گی کہ متقی حضرت کون ہیں جو تقویٰ رکھنے والے تھے وہ کہاں ہے تو وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا اور بلا ہجاب اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا بغیر کسی ہجاب کے بغیر کسی آڑ کے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنا دیدار کرائے گا میں نے دریافت کیا کیا متقی لوگ کون ہیں فرمایا اب یہ جو حضرت معاذ بن جبل کے اصحاب میں سے تھے وہ صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کہ متقی لوگ کون ہیں فرمایا وہ جو شرک اور بیتوں کی عبادت سے بچتے رہے خالص اللہ کی عبادت کرتے رہے وہ اسی طرح جنت میں لے جائے جائیں گے ہدایت سے مراد کبھی تو وہ چیز ہوتی ہے جو ایمان کی وجہ سے دل میں فیوست ہو جاتی ہے دیکھئے اب یہاں متقین کی وضاحت ہو گئی کہ متقین کون ہے الگ الگ معنی بیان کیے گئے ہیں ابھی تفصیل اس میں نہیں آئی وضعہ دیگر تفاصل میں بڑی تفصیلیں آئی ہیں متقین مطلب تقوی والے تقوی والے کون ہوتے ہیں تقوی کیا ہے تقوی کا معنی کیا ہے تو اس کے کئی درجات الگ الگ اقوال ملتے ہیں کسی نے کہا کہ شرک اور کفر سے بچنا یہ تقوی ہے کسی نے کہا حرام چیزوں سے بچنا یہ تقوی ہے کسی نے کہا چھوٹے گناہوں سے بچنا صغیرہ گناہوں سے بچنا یہ تقوی ہے کسی نے کہا وہ چیز جو مکروح ہو ناپسندیدہ ہو اس سے بچنا تقوی ہے بعض نے کہا ہر وہ کام جو اللہ کی یا سے غافل کر دے اس سے بچنا تقویٰ ہے تو اس طرح بڑے بڑے اماموں سے بڑے بڑے مفسرین سے تقویٰ کے کئی معنی بیان کیے گئے کئی تعریفیں کی گئی تو اس میں سے کون سمانہ تقویٰ کا متعین ہو سکتا ہے تو بعد کے متاخرین مفسرین نے اس میں درجہ بندی کی ہے ان سب کو جمع کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تمام کی تمام باتیں تقویٰ کی تعریف میں شامل ہیں تو پھر انہوں نے درجہ بندی کی ہے ایک عام آدمی کے لئے تقویٰ یہ ہے یعنی جو شخص کفر و شرک میں مبتلا ہے اس کے لئے تقویٰ کی بات یہ ہے کہ وہ کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچا لے یہ اس کے لئے تقویٰ ہیں تو وہ بھی متقین میں شامل ہو جائے گا جو عام مسلمان ہے اس کے لئے تقویٰ کی بات یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچیں بڑے گناہ جو ہیں قرآن و سنت میں جن کو واضح طور پر حرام قرار دیا گیا ہے ان سے جو بچے گا وہ متقین میں شمار ہوگا اس کے بعد جو متقی جو حضرات ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں بڑے گناہوں سے بچتے ہیں ان کے لئے تقویٰ یہ ہے کہ اب وہ چھوٹی چیزیں چھوٹی باتیں جو چھوٹے گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں مکروحہ سے بچنے کی کوشش کریں اور یوں ہی اللہ والوں کا تقویٰ یہ ہے جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ ہر اس چیز سے بچتے ہیں جو اللہ کی یاد سے ان کو ایک لمحے کے لئے بھی غافل کر دیں تو یہ ان کا تقویٰ ہے تو تقویٰ کے درجات ہیں ہر تقویٰ کا درجہ دوسرے سے مختلف ہے سب سے اعلیٰ تقویٰ وہ اللہ والوں کا تقویٰ ہے وہ ہر اس چیز کو گناہ تصور کرتے تھے جو ایک لمحے کے لئے بھی ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں تو یہ تقویٰ کے مختلف درجات ہیں اور تمام باتیں تقویٰ کے معنی میں شامل ہیں اب یہاں ہدایت کے متعلق سے آگے بات ہو رہی ہے کہ ہدایت سے مراد کبھی تو وہ چیز ہوتی ہے جو ایمان کی وجہ سے دل میں پیوست ہو جاتی ہے ہدایت کہتے کسے ہیں؟ ہدایت وہ چیز ہوتے جو ایمان کی وجہ سے دل میں پیوست ہو جاتی ہے یعنی دل میں جم جاتی ہے اور یہ چیز بندوں کے دلوں میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ آیا ہے کہ آپ جسے آپ چاہتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے اور دوسری مقام پر فرمایا اور ان لوگوں کی ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہیں آپ پر کوئی واجب نہیں ہے کہ ان لوگوں کی ہدایت کریں اور فرمایا جن کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی حادی نہیں ہوگا اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوگا اور یوں ہی اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِي وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَّمْ مُرْشِدًا جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تو نہیں پائے گا اس کے لئے کوئی مددگار اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے جس کو وہ گمراہ کر دے جس کو اللہ گمراہ کر دے کون ہے جو پھر اس کو ہدایت دے اب اس کے لئے کوئی نہ مددگار ملے گا نہ کوئی اس کو رہنمائی کرنے والا ملے گا وغیرہ بہت سی آیات ہیں ان آیات سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ہدایت جو ہے اللہی کے طرف سے ہوتی ہے ہدایت کے لفظ سے مقصود کبھی حق کے بیان اس سے واضح کرنے اور اس کی طرف اشارہ کرنے اور رہنمائی کے لیے معانی لیے جاتے ہیں یہاں انہوں نے دو انداز سے ہدایت کی تقسیم کی ہے ایک تو یہ کہا کہ ہدایت وہ چیز ہے جو ایمان کی وجہ سے دل میں جم جاتی ہے یہ ہدایت اللہی کے ساتھ خاص ہے اللہ کے علاوہ کوئی اس ہدایت کو دے نہیں سکتا پھر دوسرا یہ بیان کیا کہ ہدایت سے مراد حق کا بیان کرنا حق کو واضح کر دینا حق کی طرف اشارہ کرنا حق کی طرف رہنمائی کرنا اس کو لیا ہے جبکہ بعض دوسرے مفسرین نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ ہدایت ہدایت ہیں بندے کو ہدایت دینا گمراہی سے بچانا یہ اپنے معنی میں بالکل حق ہے اس کی دو سطحیں بیان کی ہیں حقیقی ہدایت اور حکمی ہدایت یا عطائی کہلیں اس کو حقیقی ہدایت یہ اللہ ہی دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتے اور حکمی یا عطائی ہدایت یعنی اللہ کی عطا سے کوئی دوسرا جو ہے ہدایت دے تو وہ ہدایت بندوں کو بھی حاصل ہے سب سے پہلے انبیاء کو حاصل ہے انبیاء کے صدقیں پھر نیک بندوں کو بھی حاصل ہیں جیسا کہ قرآن میں خود اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی مکرم آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرمانے والے ہیں ہدایت دینے والے ہیں تو اور بلکل سیدھے راستے کی ہدایت دینے والے ہیں کسی دوسری آیت میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دیتا یہاں ہے کہ حضور کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ آپ بلکل سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں تو مطلب یہ ہوا جہاں پر ہدایت کی نفی آئی ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جہاں کہا گیا وہاں سے مراد ہدایتیں حقیقی ہیں حقیقی معنوں میں کوئی شخص اپنی ذات کی طرف سے ہدایت نہیں دے سکتا اور جہاں ہدایت دینے کا معنی دوسروں کی طرف منصوب ہے نبی کی طرف قرآن کی طرف نیک بندوں کی طرف تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت دیتے ہیں مگر اللہ کی عطا سے دیتے ہیں اپنی ذات سے اپنی طرف سے نہیں دیتے یوں ہی دوسرے مقام پر ہے آپ کجی روی کے انجام بد سے ڈرانے والے ہیں یعنی برے انجام سے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں ہر قوم کے لئے آپ حادی ہیں جتنے قوم ہیں آنے والی ہیں تمام قوموں کے لئے آپ حادی ہیں ہدایت دینے والے ہیں ایک اور مقام پر فرمایا وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَامَ عَلَى الْهُدَى تو باقی رہے سمود تو انہیں ہم نے ہدایت دے راہ دکھائی انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو ہدایت پر تو وہ لوگ ہدایت کے راستے پر اندھے پن کو گمراہی کو انہوں نے قبول کیا ہیں وَأَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْنَ ایک اور مقام پر فرمایا ہم نے دکھائی انہیں دو نمائی راستے دو الگ بلکل واضح راستے ہم نے ان لوگوں کو دکھایا ان لوگوں کی تفسیر کے مطابق جنہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد خیر و شر دونوں راستے ہیں یہی راجے ہیں تو یہاں جو ہیں ہدایت کا تعلق نبیوں سے ہے اللہ کے علاوہ دوسروں سے ہیں کہیں پہ ہدایت صفت ہے قرآن کی بھی ہے يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ قرآن کے تعلق سے آیا ہے کہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے بلکل جو سیدھا راستہ ہے اس کی طرف ہدایت دیتا ہے ہدایت نبی کے لیے یہاں ذکر ہوا ہے اور ہدایت جو ہیں قرآن کے لیے بھی بطور صفت آیا ہے کہ یہ قرآن بلکل سچائی کی طرف ہدایت دیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں ہے اللہم اہدینا وہدی بنا اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمارے ذریعے سے لوگوں تک ہدایت پہنچا دیں ہمارے ذریعے سے ہدایت دوسروں تک پہنچیں تو ہدایت کے نسبت بندوں کی طرف بھی ہے تو یہ تمام معنی وہی ہیں کہ جہاں صرف اللہ ہی کے لیے ہدایت ہو ہدایت کا معنی بیان کیا جائے اس سے مراد حقیقی ہدایت ہے اور جہاں ہدایت کے نسبت اللہ کے رسول کی طرف یا قرآن کی طرف یا اللہ کے نیک بندوں کی طرف ہو تو وہ حقیقی ہدایت نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے دی گئی ہدایت ہے اس کی طرف وہ نسبت ہے یہ وہ اس لیے باتیں ہیں جن کو ذہن میں رکنا ضروری ہے ورنہ لوگ بظاہر اس سے غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کسی ایک آیت کو اٹھا لیتے ہیں اس کے ذریعے سے غلط معنی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں نبی کو تو اختیار نہیں کہ وہ کسی کو ہدایت دیں اس طرح کی باتیں بیان کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ انتہائی جاہلانہ باتیں ہیں جہاں قرآن میں یہ ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے اسی قرآن میں یہ بھی ہے کہ انکل تحدی الہ سرات مستقیم آپ بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں تو دونوں قرآنی آیتیں ہیں تو وہ کون سا ترازو ہوگا آپ کے پاس ان دونوں آیتوں کے درمیان کوئی فیصلہ کر سکے ان دونوں معنوں کا صحیح معنی بیان کر سکے جو توجیہ آپ کریں گے وہی معنی ہر جگہ ہوگا اسی طرح علم غیب کے متعلق سے آیا ہے بعض آیتوں میں صاف واضح طور پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا کئی آیتیں ایسی ہیں جن میں بات طویل ہو جائے گی میں بالکل اشارہ کر کے آگے گزروں گا کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے رسولوں کو علم غیب عطا کرنے کا تذکرہ ہے تو آپ دونوں کو کیسے ملائیں گے یہاں اللہ کے نبیوں کو غیب دینے کا تذکرہ ہے دوسری آیات میں صرف اللہ ہی کو علم غیب ہونے کا تذکرہ ہے جیسے یہاں ہدایت کا معاملہ ہے بعض آیتوں میں صرف اللہ ہی کے طرف ہدایت ہے بعض آیتوں میں حضور اور قرآن وغیرہ کو بھی حادی کہا گیا ہے تو اس کا وحی ہوتا ہے علماء اصول نے مفسرین نے جو بیان کیا ہے جہاں صرف اللہ ہی کے لیے بیان کیا گیا اس سے مراد وہ چیز حقیقی ہوتی ہے یعنی علم غیب اللہ ہی کے لیے ہے مطلب یہ ہے حقیقی علم غیب اللہ ہی کے لیے ہے جہاں نبیوں کو عطا کرنے کی بات ہوئی اس سے مراد عطائی علم غیب ہے یعنی اللہ نے ان کو عطا کیا تو ان کو بھی غیب ہیں ورنہ ان کو اپنی ذات سے اپنے آپ سے علم غیب عطا نہیں ہوا یہ معنی ہوتا ہے تو یہاں بھی ہدایت ویسے ہے جہاں بھی نبی اور بندوں کے طرف ہدایت کا اشارہ ہے اس سے مراد اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی اور قرآن اور اللہ کے نیک بندے ہدایت دیتے ہیں تو ان اصولوں کی پابندی سے سب سے بڑی جو ہمیں سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی آیت کا کسی دوسری آیت سے ٹکراؤ نہیں ہوتا ورنہ لوگ کسی ایک آیت کو اٹھا لیتے ہیں اسی کو سب کچھ سمجھ کر کے معنی مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ انتہائی جاہلانہ طریقہ ہے یہی گمراہی کی جڑھ ہے آپ سابقہ جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کے گمراہ ہونے کا سبب آپ دیکھیں گے تو بلکل واضح یہی انداز لگتا ہے ایک آیت کہیں سے اٹھا لی اسی کو عقیدہ بنا لیا تو وہیں سے گمراہی شروع ہو جاتے ہیں جبکہ قرآن ہی کی دوسری آیتیں اس آیت کی مخالفت میں ہوتی ہیں تو یہ بلکل انتہائی جاہلانہ انداز ہے اس سے گمراہی پھیلتی ہے اس سے بچنا چاہیے واللہ تعالی عالم تقوی کی اصل یہاں آپ تقوی کے بارے میں مصنف بیان کریں کہ تقوی کی اصل ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا ہے تقوی کی اصل کیا ہے بنیاد کیا ہے جو بھی چیز ناپسندیدہ ہے اس سے بچنا ہے یہ اصل میں وقایا مزدر سے مشتق ہے وقایا مزدر ہے روٹ وڑھ ہے اس سے یہ تقوی لفظ نکلا ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے سقطن نصیف لم ترد اسقاتہ فتنا ولته وطقتنا بالیدی اور ایک اور شاعر کا قول ہے فلقط قناعا دونہو الشمس وطقت بی احسان موصولین کف ومیس من تو ان دو جگہوں پر تقوی جو ہے یہ وقایا سے مشتق ہے ان سے نکالا گیا ہے یہ یہاں دونوں شیروں کے ذریعے سے مصنف بتانا چاہ رہے ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تقوی سے کیا مراد ہے حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبی بن قاب سے سوال کر رہے ہیں کہ تقوی سے مراد کیا ہے انہوں نے فرمایا کبھی کانٹے دار راستے پر چلے ہو حضرت عمر نے کہا ہاں کیوں نہیں فرمایا آپ وہاں کیا کرتے ہیں فرمایا کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں جس ان کو بچا لیتا ہوں حضرت عبی بن قاب نے فرمایا یہی تقوی ہے اپنے آپ کو بچانا کسی نقصاندے چیز سے ناپسندیدہ چیز سے بچانا یہ تقوی ہے کتنی بہترین تعریف ہیں یعنی جو چیز ناپسندیدہ ناپسندیدہ ہو جو نقصان پہنچانے والی ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی ہے ابن موتز نے بھی یہی معنی بیان کیا ہے ان کا خول ہے یعنی اشار کی صورت میں ہے ان اشار کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کو ترک کر دے یہی تقوی ہے بندہ چھوٹے گناہوں کو بھی چھوٹے بڑے گناہوں کو بھی چھوٹے یہی تقوی ہے ایسے رہو جیسے کاتے دار زمین پر چلنے والا آدمی اپنے آپ کو کاتوں سے بچاتا ہے چھوٹے گناہوں کو کبھی حکیر نہ جانو یہ سمجھ کے کبھی چھوٹے گناہ نہ کرنا کہ یہ چھوٹے ہیں بلکہ بے شک پہاڑ کنکریوں سے ہی بنتے ہیں چھوٹی چھوٹی کنکریوں ملتے ہیں تب ہی جا کے بڑا پہاڑ بنتا ہے تو یوں ہی یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے لئے بڑے گناہوں کا پہاڑ بن جائے اور حضرت ابو دردہ نے ایک دن یہ اشار پڑے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان اشار کو ایک دن گن گنایا انسان چاہتا ہے کہ اس کی عارضویں پوری ہو جائیں ہر عارضو پوری ہو جائیں اللہ رب العزت کچھ اور ارادہ فرماتا ہے انسان تو اپنی وقتی طور کے عارضووں کو پورا کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی امرضی ہوتی ہے کہ اس کے لئے اور کوئی بھلائی کی دوسری چیز اس کے مقدر ہو جائے انسان کہتا ہے میرا فائدہ میرا مال یعنی وہ اپنے فائدے کو چاہتا ہے اس کے مال کی ترقی چاہتا ہے حالانکہ تقوی اس سے افضل ہے انسان کا وقتی فائدہ اور وقتی طور پر کامانے والے مال سے بھی زیادہ تقوی کی اہمیت ہے سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اللہ تعالیٰ کے تقوی سے جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ بہتر ہے نیک بیوی سے اگر اسے دیکھے تو خوش ہو اور جو حکم دے تو اسے بجا لائے اگر وہ قسم اٹھائے تو اسے پورا کر دے اگر وہ موجود نہ ہو تو اپنے نفس اور اپنے مال کی حفاظت کرے نیک بیوی کی صفات حدیث میں بیان ہوئی ہیں مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں وہ صفات یہ ہیں کہ جب شوہر بیوی کو دیکھیں تو اس سے خوشی حاصل ہو اور دوسرا یہ ہے کہ شوہر جو کام کا حکم دے اس کام کو وہ پورا کرے اور تیسری صفت یہ ہے وہ جب بھی قسم اٹھائے تو اس کو پورا کرے یعنی جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے اور ایک خوبی جو فرمبردار بیوی کی ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے نفس اور اپنے مال کی حفاظت کرے جب شوہر اس کے پاس نہ ہو شوہر اس کے پاس نہ ہو تو شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اپنی عزت اور نفس کی بھی حفاظت کرے یہ ایک فرما بردار بیوی کی صفات مختلف حدیث میں علیہ علیہ انداز میں بیان ہوئی ہیں اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تقوی سے جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ بہتر ہے نیک بیوی جو اتنی صفات رکھنے والی ہیں اس بیوی سے بھی تقوی اگر اللہ کے فضل سے کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ تقوی اس سے بھی بہتر ہے یہ آپ نے فرمایا اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے یہاں تک سور بقرہ کہ ذالک الكتاب العرب فیہ دلی المتقین کی تفسیر مکمل ہوئی اگلی تفسیر انشاءاللہ اگلی نصیشت میں بیان کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں ہدایت نصیب فرمائے قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور جو اس تفسیر کے نششتوں کا اب تک پہنچانے میں کوشش ہے جن کی حضرت سید امان اللہ پاشا صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی ہے اور ان کے اہل و ایال کو خوش و خرم رکھیں اور تمام نیک جائز تمناؤں کو قبول کریں آمین بجاہی سید المرسلین و آخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین